اسلام ایک مکمل جامع اور کامل دین ہے ہمیں زندگی کے ہر شعبے ہر کام کاج کو کرنے کا طریقہ حدیث کے ذریعے بتایا سکھایا گیا ہے اور سنت کے ذریعے کر کے دکھا دیا گیا ہے مختلف کاموں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر مختلف دعائیں پڑھ کے دکھائیں اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر ہم مختلف کاموں پر یہ دعائیں پڑھتے رہیں گے تو ہماری زبان پر ذکرِ الٰہی اور دعائیں جاری رہیں گی بیت الخلا یعنی واش روم میں داخل ہونے اور نکلنے کا طریقہ اور اس موقع کی دعائیں بھی صحیح احادیث سے ثابت ہیں بیت الخلا میں داخل ہونے سے پہلے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اے اللہ میں خبیصوں اور خبیصنیوں سے تیری پناہ چاہتی ہوں بیت الخلا ایک گندگی کی جگہ ہے اور سارے شریر اور فتنہ پر پر مخلوقات جن میں جنات اور اللہ کی ایسی مخلوق ہے جو انسانوں کو نقصان دینے والی ہے ان سے پناہ مانگی گئی ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہر فرد سے محبت ہے کہ ان کو ہر نقصان پہنچنے والی جگہ پر حفاظت کی دعائیں سکھاتی گئی ہیں اور اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ ہی کی روایت سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حاجت سے فارغ ہو کر بیت الخلا سے باہر آتے تھے تو آپ فرماتے تھے سب تعریفیں یا شکر اس اللہ کیلئے ہیں جس نے مجھ سے عذیت کو اور تکلیف کو دور کر دیا اور مجھے آفیت اور راخت عطا کی گویا ہر مرخلے پہ ہر حالت میں ہر عمل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو دل میں یاد کرتے زبان پر اللہ کا نام رکھتے دل میں اس کا شکر معمور رہتا اور ہر جگہ اللہ سے دعا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ویسے بھی یہ دعا واشم سے نکلنے کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ایک بہت ہی خوبصورت دعا ہے کہ یہ اللہ ہی کے حکم سے وہ ساری جو وائڈنگ کے ذریعے جو ساری گندگیاں اور عذیتیں ہیں انسان ان سے فارغ اور صاف ہو جاتا ہے اور پاک ہو جاتا ہے اور اگر ہم دیکھیں تو سائنسز بتاتی ہیں اور میڈیسن میں ہم یہ چیز ریالائز کرتے ہیں کہ اگر یہ گندگیاں جسم ہی میں رہ جائیں تو وہ کتنی عذیتناک حالت ہیں یہ اللہ ہی کی طرف سے یہ چیزیں دور ہوتی ہیں اور پھر انسان کو اللہ جسمانی طور پر اور روحانی طور پر آفیت اطاف فرما دیتا ہے